بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ نے دیمک دیکھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیمک کا گھر دیکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق دیمک اندھی ہوتی ہے یہ ننی مخلوق دیمک اپنے گھر تاور کی طرح بلند بناتی ہے ان گھروں میں خوراک جمع کرنے کے لئے الہدہ کمرے ہوتے ہیں اپنی ملکہ کے لئے الہدہ کمرے بناتی ہے یہ گھر مکمل کالونی کی طرح ہوتے ہیں اور ان گھروں میں ہوا کے اندر آنے کا انتظام یعنی مکمل وینٹیلیشنل سسٹم ہوتا ہے دیمک کے گھروں کے متعلق مزید جاننے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ننہ سا جانور نابینہ ہوتا ہے اس کا ویجن نہیں ہوتا یعنی یہ بلکل اندھا ہوتا ہے سوچنے کی بات ہے پھر یہ نابینہ جانور گھر کیسے بناتا ہے؟ اپنے دوسرے کام کاج کیس طرح کرتا ہے؟ سبحان اللہ پروردگار نے دیمک کے اندر ٹچ کرنے اور ٹیسٹ کرنے کی قوت یعنی قوت حص اور قوت ذائقہ بہت تیز رکھی ہے یہ اپنے موں کے ذریعے اپنے اردگید کی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں اور اس چیز کے سائز اور حجم کا اندازہ بھی اپنے موں سے لگاتے ہیں آپس میں بات چیت یا کمیونیکیشن کے لیے دیمک اپنے جسم میں موجود انٹینہ استعمال کرتے ہیں اور اسی انٹینہ سے سگنل دیتے ہیں اور آپس میں کوارڈینیٹ کرتے ہیں انہیں گھروں کو بناتے وقت یہ اپنے سکیلز اور سینس استعمال کرتے ہیں دیمکوں کے اندر ایک کوئین یا ملکہ ہوتی ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے لیے الہیدہ کمرے بنے جاتے ہیں یہ ٹیم اور فیملی کی طرح کام کرتے ہیں دیمک کے چیمبر نماغ گھروں کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم بھی ہوتا ہے انہیں جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ڈیفنس پر ڈیوٹی دینے والے دیمک فوجی چیمبر کی دیواروں پر اپنا سر مارتے ہیں جس سے کالونی میں موجود عبادی حفاظتی انتظام شروع کر دیتی ہے جلدی سے اپنے بچوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیتی ہے آخر میں اہم بات بتاتے چلیں چارلس ڈارون ایک بیالو جس سینس دان تھا اس نے اٹھارہ سو انسٹھ میں دنیا کو نظریہ دیا کہ یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز خود بخود اپنے آپ بن گئی اسے بنانے والا کوئی خالق نہیں ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اس وقت دنیا میں ڈارون کے نظریہ کو ماننے والے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں تھوڑی سی سمجھ رکھنے والے انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وسیع کائنات اس میں لاکھوں کرون جاندار اور بے جان اشیاء کس طرح خود بخود بن گئی پھر ان جانداروں کو کس نے سکھایا دیمک جو اندھی ہوتی ہے اسے تمام سکلز کس نے سکھایا یقینا اللہ نے اسے یہ تمام خصوصیات اور تمام سکلز ودیت کیے اور وہی سب سے بڑا ہے